آئی ایس کرف ایکلیبریم ان دا گوڈز مارکیٹ جی سٹوڈنٹ ہم آئی ایس ایل ایم فریم ورک کی بات کر رہے ہیں لاچ لیسن میں ہم نے لیبر مارکیٹ کو اس فریم ورک میں اس سے ایف ای لائن ڈراؤ کی تھی اس کو سمجھا تھا اور آج ہم گوڈز مارکیٹ کو دیکھیں گے اس فریم ورک میں ہم کیسے اس کو گوڈز مارکیٹ کو ریپریزنٹ کریں گے سو آئی ایس کرف گوڈز مارکیٹ کے ایکلیبریم کو ریپریزنٹ کرے گا گوڈز مارکیٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کلیر ہوگی ویسے تو سمپل کوئی بھی مارکیٹ کلیر ہوتی ہے جب ڈیمینڈ اور سپلائی برابر ہوتی ہے تو جب گوڈز مارکیٹ کی اگریگٹ ڈیمینڈ اور اگریگٹ سپلائی برابر ہوں گی تو وہ کلیر ہو جائے گی لیکن اسی بات کو ہم ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ when the desired investment is equal to the desired national saving تو یہ گوڈز مارکیٹ کو کلیر کر دے گی so adjustment in the real interest rate brings equilibrium in the goods market so desired national saving اور desired investment میں equality کیسے آتی ہے کون لاتا ہے equality یہ interest rate کے ذریعے سے real interest rate جو ہے وہ ان دونوں کو equal کرتا ہے so for any level of output y the IS curve shows the relation shows the real interest rate r for which the goods market is in equilibrium ابھی ہم اس کو draw بھی کریں گے تو IS curve کیا شو کرے گا IS curve y that is output اور real interest rate کے ان پیرز کو ملانے سے بنے گا ان پر goods market clear ہو جاتی ہے vertical access پر ہم لے رہے ہیں real interest rate اور right hand side پر جو ہے اس میں جو ہم نے بتایا کہ ہم سب markets کو y اور r کے space میں discuss کرنا چاہتے ہیں تو اسی اس سے جو ہم goods market کو ایکلیبریم کی بات کریں گے اس کو پھر ہم transform کریں گے y اور r کی space میں ok so یہ curve آپ کے پاس investment کا curve ہے ہم جانتے ہیں کہ investment ہے اس کا interest rate کے ساتھ negative relationship ہے ok جب interest rate میں اضافہ ہوتا ہے تو user cost capital کی بڑھ جاتی ہے desire capital stock کم ہو جاتا ہے اور investment کم ہو جاتی ہے and vice versa so there is a negative relationship between real interest rate and the investment یہ ہم نے curve draw کیا ہے positively sloped curve ہے saving curve ہے ok ایک تو یہ positively slope کا مطلب یہ ہے کہ جب interest rate بڑھ رہا ہے تو لوگوں کے لیے save کرنے داہرہا زیادہ ان کے لیے فائدے کی بات ہو رہی ہے زیادہ attraction پیدا ہو رہی ہے کیونکہ آپ انہیں saving for reward پہلے سے زیادہ مل رہا ہے تو saving curve is the positively slope and increase in interest rate will increase the saving لیکن اس کا saving آپ جانتے ہیں کہ saving کا تعلق interest rate کے ساتھ ہے اور saving کا تعلق جی ہے وہ income کے ساتھ بھی ہے income کے بڑھنے سے بھی saving میں اضافہ ہو جاتا ہے تو چونکہ ہم اس two dimensional space میں کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس صرف دو axis ہیں اور دو variable تھے ایک پر ہم saving لے رہے ہیں اور دوسرے پر ہم real interest rate لے رہے ہیں تو income تو دار ہے تیسرا variable پھر ہم نہیں لے سکتے two dimensional space میں تو اس کو ہم constant assume کر رہے ہیں تو یہ جو saving curve ہم نے draw کیا positively slope اس پہ ہم assume کر رہے ہیں کہ income is somewhere constant income level 4000 ہے اس پر یہ saving والا curve ہے تو یہ جو intersection ہے between saving and investment یہ آپ کے goods market کو clear کر دے گی اور یہ کہاں پر intersection ہو رہی ہے at point D پر intersection ہو رہی ہے D پر کیا صورتحال ہے suppose کہ D پر جو interest rate ہے وہ 7% ہے اوکے اور اس right جو ہمارے پاس space ہے اس میں ہم نے اب 7% interest rate کو 4000 income کے ساتھ ہم نے ملا کے ہمارے پاس جیسے یہاں پر D پوائنٹ تھا intersection سے وہاں پر ہمارے پاس بھی D پوائنٹ ہم نے اس کو D سے denote کیا ٹھیک ہے یہاں پر left side پر D کیا ہے investment اور saving کی equality کو دی آ رہا ہے اور اس کو جب ہم اس space میں transform کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس X axis پر Y ہے اور vertical axis پر R ہے تو وہاں پر 7% interest rate کو 4000 income کے ساتھ جب join کریں گے تو D پوائنٹ آپ کے پاس آ جائے گا یعنی یہ وہ pair آ گیا Y اور interest rate کا income کا اور interest rate کا وہ pair آ گیا جس پر ہماری goods market clear ہو جاتی ہے equilibrium میں ہے اکی سو look at this curve یہ کیا ہے کہ saving curve اب rightward shift ہو گیا کیوں shift ہو گیا اس لیے ہم عظیم کر رہے ہیں کہ income 4000 کی وجہ ہے اگر 5000 ہو جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا کسی بھی 7% interest rate پر پہلے ہم جتنی saving کر رہے تھے according to this curve اب ہم اسی interest rate پر due to an increase in income now we are saving more so saving اسی interest rate پر saving میں اضافہ ہو گیا اب saving میں اضافے ہونے کی وجہ سے saving curve rightward shift ہو گیا اب intersection point obviously D تو آپ market کو clear نہیں کر رہے نا goods market D جو interest rate تھا 7% اس پر تو صورتحال اب یہ ہے کہ saving زیادہ ہے اور obviously اس 7% interest rate اس میں loan دینے والے لوگ زیادہ ہیں اس 7% interest rate پر لوگ زیادہ loan دینا چاہتے ہیں لیکن investor جو لینا چاہتے ہیں وہ کم ہے تو اس کے انتیجہ کیا ہوگا جب بھی کسی شاہ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی price کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر loanable funds کی price کیا ہے interest rate سو اس کے انتیجے میں پھر interest rate نے کم ہونا ہے اور equilibrium point آپ پر آ جائے ایف پر یہ نیا آپ سیونگ کر اور انویسمنٹ کر ایک دوسرے کو interest rate کر رہے ہیں تو یہ آپ کا نیا equilibrium point کیا ہے interest rate کم ہو گیا 7% سے 5% کم ہو گیا تو اب یہ کم اس 5% جو lower interest rate ہے یہ کس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ income 4000 سے بڑھ 5000 ہو گی تھی تو اب اس پیس میں اس 5% interest rate کو 5000 income کے ساتھ جب جائن کریں گے تو آپ کے پاس f point آجے گا so in d اور f point کو right side والے diagram میں ہم ان کو جائن کرتے known as is curve is curve کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ curve ہے کس space میں ہم نے بنایا y اور interested کی space میں ہم ساری markets کو بتایا بار بار آپ کو labor market اور goods market اور assets market ان سب کو ہم simultaneously y اور r کی space میں ہم ان کو simultaneously discuss کرنا چاہا رہے تو یہاں ہم goods market کا equilibrium بھی اب y left panel میں goods market کا equilibrium ہی تھا لیکن وہ کس space میں تھا r اور saving اور investment کے space میں تھا تو اب ہم نے اس کو transform کر لیے r اور y کی space میں اور اس is curve د اور f point کو یہاں پر join کرنے سے is curve آپ کے پاس بنائے یہ negatively sloped کر ہو ہے اور یہ curve کیا بتاتا ہے یہ وہ pairs ہیں y اور r کے جن پر آپ goods market clear ہوتی ہے یعنی اس curve کے ہر point پر آپ goods market clear ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس curve کے ہر point پر investment اور saving آپس میں برابر آئیں اوکی سو اس کو ایک the saving curve slopes upward because our higher real interest rate increases saving یہ جو ابھی diagram میں میں نے آپ کو چیزیں explain کی تھی یہ انہی کو میں نے یہاں پر دوبارہ لکھا ہے quickly ہم go through ہو جاتے کہ saving curves positively sloped کیوں ہے کہ real interest rate میں اضافے سے لوگ زیادہ save کریں and increase in output ہوگا تو saving curve آپ کا shift کر جائے گا یعنی interest rate میں changes جو ہیں گی اس کے انتیجے میں آپ move کریں along the saving curve اور جب income میں change آئے گی تو this will shift your saving curve higher income جو ہے اس کو right ward shift کر دے گی and and vice versa the investment curve slopes downward جو investment کا دو different output levels ہم نے لی 4000 and 5000 کا ٹھیک ہے at the higher level of output the saving curve is shifted to the right compared to the situation at the lower level of output since the investment curve is downward sloping okay so equilibrium at the higher level of output is the lower interest rate کہ investment curve negatively sloped saving curve shift shift will کر رہے so another alternative interpretation goods market کہ ہم یہ بھی کر سکتے کہ suppose ہم start کر رہے at an equilibrium point اور real interest rate اس پر rise کر جاتا یعنی کوئی ایک point ہے جس میں goods market clear ہے اور اس پر real interest rate اگر اضافہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو rate میں اضافہ جو ہے this will cause people to increase saving interest rate میں اضافہ ہو گیا تو لوگ زیادہ save کریں گے زیادہ save کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ consumption کم کریں گے right consumption کم کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا کہ interest rate میں اضافہ جو ہے اس سے investment بھی کم ہو جائے تو goods market میں جو total demand ہے اس کے یہ component ہے ہم بات کریں consumption demand کا ایک major component ہے اور investment اب interest rate کے اضافہ ہونے سے دونوں component میں کمی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ goods market میں aggregate demand کم ہوگی so the number of goods demanded declines تو اب equilibrium کرنے کے لیے کہ market clear ہو جائے demand کم ہوگی تو market کیسے clear ہوگی جب آپ کی supply کم ہوگی so the number of good suppliers would have to decline so higher real interstate are associated with lower output that is the is curve slopes downward تو آج ہم نے is curve کو drive کیا اور اس کو discuss کیا سمجھا اسے کہ is curve کیا ہے یہ is curve ہم جیسے باقی اس سے پہلے ہم نے ایفی لائن ڈسکس کی تھی یہ ہم y اور r کی space میں اپنا ایک framework develop کر رہے ہیں اور is curve جو ہے یہ گوش market کے equilibrium والے y اور r کے pairs کو بنانے سے بنتا ہے thank you very much